ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ جو ریسی پی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے سوکھا گوشت یہ ایک آپ کو نیا نام لگے گا یہ کس طرح سے بنایا ہے دیکھتے ہیں یہ ایک سال کے لئے میں نے اس کو دھوپ میں سکھایا ہے گوشت کو اور اس سے میں نے یہ ایک سالن بنایا ہے آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے بنایا ہے ویلز یہ میں نے وہ گوشت لیا ہوا ہے جس کو میں نے ایک سال کے لئے پرزرف کرنے کے لئے رکھا تھا تقریباً پانچ مہینے کے بعد میں اس گوشت کو نکال رہی ہوں یہ سوک چکا ہے اس کو میں نے گروپ میں سکھایا تھا یہ دیکھئے اس کے ہڈیاں یہ گوشت اس میں میں نے پانی ڈال دیا اب میں اس کو تقریباً بارہ دھنٹے کے لئے ریسٹ کرنے رکھوں گی آپ کی لیا ہے دو کلو پیاس اب جال لیں اس میں دو کپ آئل ون ٹیبل سپون گرم مسالہ سابت اب اس کو مکس کریں گے اور اس کو لائٹ براؤن کریں گے اس پیاس کو اس کو بھگویا ہے تو یہ بڑی بوٹیاں ہو گئی ہیں اب میں اس کا پانی پھینک دوں گی یہ پیاس جبیں لال کر رہی ہیں اب اس میں ڈال دیں گے یہ بڑا ہوا گوشت اس کو اچھے سے چلائیں گے یہاں پہ اب اس میں اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ گلانے کے لیے رکھیں گے جب تک یہ گل جائے اس کو تین گھنٹے کے لیے میں نے یہاں پہ رکھا تھا اور تین گھنٹے کے بعد یہ گل چکا ہے اب اس میں سپائسز ڈالیں گے میں ڈال لیوں ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ لال مرچ پاودر دھنیا پاودر بھی ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اس بے ضرورت اب اس کی بھنائی کریں گے اس مسالے کے ساتھ اس کی آنچ کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے میڈیم آنچ پہ اس کی بھنائی کریں گے اب اس میں ڈالیں گے چھ سے سات عدد یہ ہری مرچیں اس کو چلائیں گے اس کی بھنائی کر رہے ہیں اس کو سوکھا گوشت بولتے ہیں سوکھے گوشت کے ساتھ میں شوروے والا سالن بنا رہی ہوں یہ ٹریڈیشنل ہے اس گوشت کو میں ایک سال کے لیے میں نے اس کو آپ کو بتایا ہے میری ریسیپ یہ اس کی کہ آپ گوشت کو مطن کو یا بیف کو کس طرح سے ایک سال کے لیے پھرزرب کریں گے یہ ریسیپ آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ ملے گی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پھر اس کی بھنائی کریں گے اس کی بھنائی کر رہے ہیں تقریباً اس کو میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اس کی بھنائی کروں گی یہ دیکھئے اس کا آئل نکل رہا ہے گھون رہے ہیں اس کو پھر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو چلائیں گے یہ دیکھئے اس کا آئل نکل رہا ہے اب اس میں میں ڈال گوں گی ہس بے ضرورت پانی تقریباً دو کپ پانی کے ڈالیں گے اب میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ کسوری میتھی ٹو ٹیبل سپون اور یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا یہ بھی کات کے اس کے اوپر ڈال دیں گے آنچ کو میں نے بلکل لو کیا ہوا ہے اب اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اب اس کو میں لو فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لئے یہاں پہ رکھوں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اس کا آئل نکل آیا ہے ڈش آؤٹ کریں گے سوکھا گوش شوروہ سالن یہ بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں ساجتہ مجیب کو اجازت اللہ حافظ